اے آئی ایم ایم ادھاکش اسددین او ویسی کل دیر رات مختار انسانی کے گھر پہنچے گازی پور کے محمد آباد ستیت آواز جا کر انہوں نے مختار کے پریباروالوں سے ملاقات کیکے اور شوک سمجھنا ویخت کی تو دیر رات او ویسی پہنچے مختار کے گھر اور انہوں نے پریباروالوں کے پرتی سہانو بھوتی جتائی شوک سمجھنا ویخت کی مختار کے بڑی جنوں سے ملاقات کی اسددین او ویسی مافیا مختار انساری کی موت کے بعد ایک بار پھر سے اس کے بھائی افضال انساری نے اس زہر کا مدہ اٹھایا ہے افضال نے کہا کہ جیل پرشاہ سن نے مختار کو زہر دے کر مارنے کی ساجش میں جیل پرشاہ سن شامل ہے اگر ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو بھی یہ وجہ رہی ہے کہ اس کو زہر دیا گیا تھا اور زہر کا جو پریشر ہے مو سے خون کے وایا ناک سے خون کے وایا تمام فوٹوگراف ہے کہا گیا کہ بھائی پوسٹ مارٹم اس کا ایمز کے ڈاکٹر سے کرا لیا جائے کیوں اسی ڈاکٹر سے پوسٹ مارٹم کرا لیا جا رہا ہے اسی ہاسپیٹل کے ڈاکٹروں سے جس ہاسپیٹل کے ڈاکٹروں نے اس کے علاج میں پوری طرح یا لپروہی بڑھتی یا وہ سنلپت ہیں اس کی اس موت کے لیے جو ساجی سرچی گئی اس ساجیس کے وہ بھی سنلپت ہیں حصہ ہے اس میں سپریٹینڈنڈ جیل اور یہ سب لوگ ساجیس کے شکار ہیں جب کہتے رہے کہ اس کو جہر دیا گیا تو ایک جیلر اور دو ڈیپٹی جیلر کو سسپیٹ کیا ہے اسی دن جہر کلائے گیا یہ بات پھوٹی کیسے امپرکاش راجبھر کے بیٹے اور گوسی لوگ سبا سیٹ سے پرتیاشی اروند راجبھر نے بڑا بیان دیا ہے ابباس انساری کو لے کر پوچھے گئے سوال پر اروند راجبھر نے کہا کہ ابباس انساری ہمارے ویدھائک نہیں وہ اکھیلیش یادب کے ویدھائک ہے موقتار انساری کو لے کر انہوں نے کہا کہ کرموں سے پتا چلتا ہے کہ کون ڈکٹی کیسا ہے ڈکٹی کا کام کرموں سے اس کی پہچان ہوتی ہے جو جیسا کام کرے گا اس کی ویسی پہچان بنے گی وہ کہاں ہمارے ویدھائک ہیں اور تو بہت پہلے سے ہم لوگ اسٹیٹمنٹ جاری کرتے چلائیں کوئی اکھلیش یادب جی کے ویدھائک ہیں تو بہت ہاں یہ جرور ہے گڑبندن تھا اور کہیں نے کہیں مشٹیک ایک اکھلیش یادب جی نے کرایا تھا ہم لوگوں کو ہمارا اے بی فارم لے کر کے انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ پرتیاسی کون ہوگا کہیں نے کہیں انہیں بت دیا اور جیتے تو تو بہت پہلے سے ہی ہم لوگوں نے اسٹیسو کہتے چلے آئے ہیں کہ وہ تو اکھلیش یادب جی کے ویدھائیا تھے کوشامبی میں مافیا تیک احمد کے آئی ایس دو سو ستائیس گیان کے پانچ سرسیوں پر پولیس نے شکن جا کا ساہیتی کے شاپ شوٹر عبدالکوی کے دو بھائیوں کے گھر پر پولیس نے کورکی کا نوٹس چسپا کیا ہے پشلے سال ان کے گھروں سے پولیس نے ہتھیاروں کا جکیرہ برامت کیا تھا جس کے بعد عبدالکوی عبدالولی عبدالکادیر سعود اور فیز کے خلاف پولیس نے گینگرسٹر ایکٹ کا مقدمہ درچ کیا عبدالکوی لکنوں کے جیل میں بند ہے راجوپال ہتھاکار میں سی بی آئی سپیشل کوٹ نے اسے عمر قید کی سزا سنائی ہے جبکہ عبدالولولی اور عبدالکادر فراغ ہیں پولیس نے ملادی کراتے کو ان کے گھروں میں کورکی کا نوٹس چسپا کیا کوٹ میں سرینڈر نہ کرنے پر کورکی گاروائی کی جائے گی ڈھارہ سرائے کیل میں مقدمہ اپراہ سیکھ جہاں چھے بٹے چوبیس دو بٹے تین اتر پردیس گینگرسٹر ایکٹ کا مقدمہ پنجی کرت ہے جس میں عبدالکوی جو کی سورجی راجوپال ہتھاکار میں بیت رہا ہے اور اس کے بھائی عبدالبالی عبدالکابیر تتہا اس کے ساتھ سعود اور فیز ابھیقت ہیں عبدالکوی اس سمیلک نو جیر میں بند ہے آج عبدالبالی اور عبدالکادیر جو کی بھکندہ سرائکل کے دیواسی ہیں ان کے یہاں برقائد ہے منادی کرا کر کے مانی نیالے کے عادی سمسار 82 CRPC کی کاروائی کی گئی ہے کوشوامبی کے چال سیٹ سے سپا ودھاک پوجا پال نے یوگی سرکار کی تاریف کی ہے پوجا بی ایس پی کے پورو ودھاک راجوپال کی پتنی ہے 2005 میں راجوپال کی حتیہ کردی گئی تھی اور حتیہ کان کے شامل سات دوشیوں میں 29 مارچ کو سی بی آئی سپیشل کوٹ لکنوں نے عمرکیات کی سزا سنائی ہے اور ایک آروپی کو چار سال کی سزا سنائی گئی آروپیوں کو سزا ملنے پر پوجا پال نے کہا ہے کہ یوگی سرکار کے کارن مجھے نیائے ملا ہے گواہوں کو سرکشم ہویا کرائی گئی تب جا کر بھائی مکت ہو کر گواہوں نے بیاندج کرائی جتنے بھی گواہ ہیں اور ان کو جان مال کی جو سرکشا ہے وہ سرکار نے دی وہ پرشاسن نے دیا میں ان کا بھی بہت بہت آبھار کرتی ہوں شریکرشن جنب بھومی اور شاہید گاہ مسجد کیس میں داخلی آچکاؤ پر آج پھر سے علاباد ہائی کوٹ میں سنوائی ہوگی آج ہائی کوٹ میں ہونے والی بحث میں سے ہندو پکش کی اور سے کرشن کوپ کو لے کر دی گئے تصفیروں پر مسلم پکش کو جواب دینا ہوگا مسلم پکش کی بحث پوری ہونے کے بعد ہندو پکش کی بحث ہوگی ہندو پکش نے کرشن کوپ میں آج شیطلا سبتمی اور کل شیطلا اشتمی کی پوجا آرچنا کوٹ کو لٹھارا یاچکاؤں پر ایک ساتھ عیدہ ویباد کی جرج پر سنوائی کر رہا ہے گیاں نوپی پریسر ستھت ویاس جی تہکانے میں پوجا کے خلاف مسلم پکش کی یاچکا پر سپریم کوٹ آج سنوائی کرے گا مسلم پکش نے عرباد ہائی کوٹ کے فیصلے کو چنواتی دیتے ہوئے پوجا پر روک لٹانے کی مانگ کی ہے 31 جنوری کو ورنسی زلا عدالت کی فیصلے کے بعد ویاس جی تہکانے میں پوجا پارٹ شروع کر دیا گیا تھا مسلم پکش نے ہائی کوٹ سے گوہا لگائی پر عدالت نے پوجا پر روک لگانے سے انکار کر دیا اب مسلم پکش تپریم کوٹ پہنچا ہے گازیاباد میں گھر سے وہاں ٹہلنے کے لیے نکلے شخص سے موبائل لوٹ کی واردات کو انجام دیا گیا پیڈت شخص بینک میں مینجر ہے سکوٹی سوار بدماش نے موبائل لوٹ کی واردات کو انجام دیا اور موبائل لوٹ کی واردات سی سی ٹی وی میں قیت ہو گئی گھٹنا تھانا اندرہ پوراک شیطر کی بتائی گئی سیتہ پورٹ میں پولس نے مہند ہتیا کارن کا خلاصہ کرتے ہوئے مہلا سہیت اس کے بیچے کو گرفتار کر لیا ہے دونوں کو جیل بھیج دیا گیا ہے اور ہتیا میں استعمال ہتھیار بھی برامت کیا گیا ہے مہند کی ہتیا تنتر منتر کو لے کر مہلا نے کی تھی آر اوپی مہلا کو آشنکہ ہی کی اس کی بیچی اور بہو مہند کی تنتر منتر کے کارن کی گھر سے بھاگ گئی جس کے بعد اس کا پورا کھڑ برباد ہو گیا اسی کا بدلہ لینے کے لیے مہلا نے مہند کی ہتیا کر دی لاز شوینک نے مہلا کی مدد اس کے بیچے نہیں کی تھی اور وقت ایک چھوٹے سی بریک کا ہے جلد لوٹتے ہیں موسیقی موسیقی